ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذابا نام نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قالی ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب آپ دیکھئے کہ جب تک انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا نا تبدیلی نہیں آسکتی ہم ساری دنیا کی باتیں کر لیں ہم بڑی بڑی باتیں کریں بڑے بڑے بول بولیں لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیلی دی اپنے آپ کو بچاتے ہی رہے تو بات نہیں بنے گی اور قرآن پڑھتے ہوئے تو خاص طور پر انسان کو اپنے ایب اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اب دل میں آجزی آتی ہے شرمندگی ہے ندامت ہے بعض دفعہ انسان پھر مایوس ہونے لگتا ہے کیا میری بھی بچاؤ کی راستہ ہے کوئی میری تو آگ بڑی تیز بھڑک رہی ہے میرے تو گناہ بہت ہی زیادہ ہے کیا میری بھی کوئی بخشش کی امید ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے العادل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل سوال اکھی ہے اچھے عمل کیا پہلے ایمان پھر اچھے عمل ایمان کیا ہے اپنے گناہوں کا احساس خود کو پہچان لیا واقعی غلط کام تھے اور توبہ اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ہے آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے کی نیت ہم دو لفظ بولتے ہیں توبہ اور استغفار دونوں میں فرق ہے کرنا کیا ہے ماضی کی باتوں پہ شرمندہ ہونا ہے اور آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے کیا ملے گا اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ جنتیں ملیں گی یہاں غور کیجئے امسوالِحَات جمع تھے نا ایک عمل نہیں کیا بہت سارے نیکی کے کام کیے تو جنت بھی ایک نہیں بہت ساری جنتیں ملیں گی قرآن پاک میں کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں جتنی کوشش اتنی جنتیں اتنی تیاریاں وہ کیسی ہوں گی یہ اس کو پتا ہے ہمیں تو اس نے بتا دیا کہ بس تمہیں جنتیں ملیں گی مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْهَار ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی کس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی کھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی ایک مطلب ہے اس کا مِنْ تَحْتِهَا لَفْز جو ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس بات پہ سوچے کہ نیچے سے کیا مرات ہے تو اس کی ایک سے زیادہ وجوہات مفسرین نے بتائیں کہتے ہیں کہ وہ انچی جگہ پہ ہوگا انسان کی جو جنت ہے وہ انچی جگہ پہ ہوگی اور انچی جگہ پہ جب بندہ ہوتا ہے تو دور تک ویو دکھتا ہے یعنی آپ پہلے فلور پہ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اردگی کے پانچے گھر دکھیں گے آپ جب سیونت فلور پہ چلے جائیں یا ہوتل میں کبھی آپ گئے ہوں جب آپ تھرٹی ٹوینٹیت فلور پہ ہیں تو آپ کو پورا شہر دیکھتا ہے تو ایک اس کی وجہ یہ بتائی گی کہ وہ انچے ہوں گے ان کے درجے انچے ہیں تو ان کو نہریں اپنے نیچے دکھ رہی ہوں گی اور دوسری اس کی تفسیر کی گئی کہ فرش کے نیچے سے پانی بہرہ ہوگا کرسٹل کلیر سی ویو سمندر کے کنارے بیچ ویو ان کے گھروں کے نیچے سے واقعی نہریں بہرہی ہوں گی انسان کی زندگی میں ہمیشہ یہ بہت تصور رہا کہ وہ چاہتا ہے کہ سمندر کے کنارے گھر بنائے پانی کے پاس جا کے انسان خود بہت دی خوشی محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو ہم ایسا ہی کچھ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کا یہ سارا ویو جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا جب کہیں وہ جب کبھی وہ دیے جائیں گے وہاں کے پھلوں سے رزق کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی دیے گئے اور دیے گئے اس سے ملتے جلتے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے کیوں اس کی وجہ کیا ہے تاکہ انسان اچنبیت محسوس نہ کرے نئی چیز کو انسان مو نہیں لگاتا جتنی مرضی اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کریں گے کہ شکل ویسی ہوگی لیکن کھولیٹی بہت اچھی ہوگی بہت اچھے پھل ملیں گے اللہ اکبر اب دیکھئے کہ انسان کا معاملہ ہی ایسا نا کھانا پینا اس کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے لیکن یہ کہ جنت کا کھانا ضرورت کے لیے نہیں ہوگا صرف انجائمنٹ کے لیے ہوگا ہکنی لگے گی ماں نہ جسم سے خارج ہونے کی بات ہوگی جنت تو ایک منزل ہے جس کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق دل آ رہے ہیں کیوں ڈرتے ہو پھر کیا ہوا جو زندگی گزاری گزر گئی تم نے آنسو بہا لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا اب تو بس اپنی ایک منزل بنا لو اور وہ منزل کیا ہے وہ جنت کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کیا یہاں تو چند باتیں ہیں نا قرآن پاک بھرا ہوئے ہیں جہاں آپ کو جنتوں کی سہریں کروائے گا سورة زہرف کی آیت 71 میں آتا ہے محسوس کیجئے گا اس آیت کو ان کے آگے سونے کے تھال اور ساگر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت بخشنے والی چیز وہاں ہوگی اور ان سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے دنیا میں اول تو یہ سب ملتا نہیں مل جائے تو ساتھی ایک دھڑکا لگ جاتا ہے چھن نہ جائے ختم نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کسرت سے ہوگا بڑے بڑے تھال سجے ہوں گے کوئی کمی نہیں ہوگی اس کھانے کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سہر کرواتے ہیں ہے کس کے لیے اللہ زینا منو عامل السالحات ہے کیسی تھوڑے تھوڑے ہنٹ دیئے قرآن پاک میں لیکن کسی کو پتا نہیں کہ وہ ہے کیسی ایک حدیث کوٹ کروانا چاہوں گی اس کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے ساتھ ہزار ایک سو تہتر نمبر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز و جل یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سبحان اللہ یعنی حدیث قدسی ہے آدت لِعبادی الصالحین مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُزْنٌ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشْرِ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ان کا ذکر چھوڑو جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے قرآن پاک میں یا جہاں بھی جو چیزیں ہیں یہ بس چیزیں ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی خوبصورت ہوگی دنیا میں کبھی کسی نے آپ کو رغبت دلائی ہے کسی جگہ کی کیا بتاؤں وہ کتنا خوبصورت ہے بس میں ساتھ ساتھ انسان بتاتا بھی جاتا ہے وہاں یہ ہے وہ ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے نہیں بس کیا بتاؤں تم خود جا کے دیکھ لو یہی حال لگتا ہے ادھر نشانیاں ملتی بھی ہیں اور ساتھ کا جارہ ہے تمہیں کیا پتا تم کیا جانو وہاں ہر وہ چیزیں جو تم نے چاہا وہ ملے گا لیکن کس کو ملے گا جس نے دنیا میں اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے ساتھ ملا دیا ایک ہی بات ہے یہ زندگی رب چاہی تو وہ زندگی من چاہی دو چاہتیں کٹھی نہیں مل سکتی ہم جاہیں کہ یہ دنیا بھی ہماری مرضی کی مل جائے یہاں بھی کوئی کمی نہ آئے یہاں بھی اپنی مرضی سے کام کرتے رہے اور وہاں بھی اپنی مرضی مل جائے یہ کبھی نہیں ہوتا ہم یہاں رب کی مانیں گے رب وہاں ہماری مانیں گے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دنیا میں ابھی کسی کو دیتے ہیں تو اس سے پوچھ پوچھ کے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے کیا لینا چاہوگے تمہیں کتنا اچھا لگے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نہروں والی جنت دے دی تجری من دحتیل انہار ابن ابھی حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں مشکی کیا جس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی آپ دیکھیں کہ خوشبو کا تعلق انسان کے ساتھ بڑا گہرہ ہے محول بڑے ہی خوشگوار ہو جاتا ہے جب وہاں خوشبو آتی ہے جنت میں خوشبویں بھی ہوں گی اور وہاں ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو پانے کے لئے انسان پر چہن ہو جائے گا لیکن اس کے لئے دنیا میں ڈائریکشن منتخب کرنے کی ضرورت ہے ہم نیکیاں کرتے ہی رہیں ادھر سے ادھر لڑکتے بھی رہیں لیکن ہمیں پتہ نہ ہم نے کہاں جانا ہے تو پہنچیں گے کچھ دنیا میں بے سمت چلنے لگ جائے کبھی بھی نہیں کہیں پہنچے گا اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے اس جنت میں آنا ہے زیادہ دور نہ جاؤ ٹھیک ہے کچھ خطائیں ہوں گی کچھ لقصشیں ہو جائیں گی نافرمانیاں ہو جائیں گی لیکن اتنی دور نہ جاؤ کہتے ہیں کہ اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کر گھر جانا ہے یہ کوئی زندگی ہے کہ رب کو فراموش کر کے جیو ٹھیک ہے بشہ رہے چلتے بے بس لیں گے اٹھ جاؤ مٹی لگے گی جھاڑ دو گریں گے سنبھل جاؤ لیکن رب کو فراموش کر کے جینا یہ جینا نہیں زندگی بے بندگی شرمندگی آج رب کی بندگی کے بغیر جیو گے کل شرمندہ ہو گے اور حقیقت جائے کہ جس کو اس جنت کا یقین آنے لگتے نا پھر اس کا دنیا کے محل اور بڑے بڑے کلے بھی اچھے نہیں لگتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ فیرون کے گھر میں ان کی بیوی محبت پھرا شوہر فرسٹ لیڈی لیکن تمنا کیا کرتی ہے رب بپنی لی اندک بیتن فی الجنہ اے اللہ میرا گھر بنا دے اپنے باس جنت میں گھر بنانے کی خواہش خار انسان کو ہوتی ہے دنیا میں بھی لیکن دنیا میں ضروری تو نہیں کہ سب کیس گھر ہو بعض لوگ ساری زندگی تمنہ ہی لے کے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہاری تمنہ میں وہاں پوری کروں گا دنیا میں نہیں ملتا تو کیا ہوا گزارا کر کے آجو میں تمہیں وہاں گھر دوں گا تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے مان تشتہی انفسکم جیسا کہو کہ بنا دوں گا ڈیزائننگ بھی رب نے کی دنیا میں ہم گھر بناتے ہیں ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا کہ اس میں نقص نظر آنے لگتے ہیں جاتے ہی کہتے ہیں اچھا نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں لگی توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں اچھا نہیں نیکس ٹائم گھر بنائیں گے تو یہ نہیں کریں گے جنت کے لیے ایسا نہیں نقشہ کس نے بنایا رب نے ہمیں کہتا ہے کہ تم اپنے خیالوں کے نقشے بن لو کہ وہ جو فلان نہر دور سے جا رہی ہے وہ میرے گھر کے قریب آ جائے تو فرما ایک دم اس نہر میں سے ایک چھوٹی سی شاخ نکلے گی اور اس کے محل کے آگے سے گزرنی شروع جائے گی تیسویں بارے میں آپ پڑھیں گے وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے تو اس کے لیے کوششیں کرنی پڑھیں گی محنت کرنی پڑھیں گی اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والوں کو وہاں بھیجے گا جو دنیا میں شکر گزاری کریں گے رب کی بات کو مانیں گے رب کی رضا میں زندگیاں بسر کریں گے پھر ملے گا پھر ایک چیز پہ اپنے غور کیا وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے پاک ہوں گے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر یعنی کیسے جوڑے ہوں گے دل میں سوال آتا نا کیونکہ آپ دیکھئے کہ سب کچھ ہو انسان کے پاس لیکن ساتھی اچھا نہ ہو تو ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے ہم نے ہاتھوں میں بھاری سونے کے زبرات پہنے والیوں کو روتے ہوئے دیکھا ملکاؤں کی طرح رہنے والیاں جب قریب جاؤ تو آنسو نکل آتے ہیں کیوں؟ کہ ساتھی اچھا نہیں وہ پسندیدہ نہیں یا اس کے اندر کوئی ایسی عادت ہے جس نے دنیا کی ساری لذتیں ختم کر دی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت کے صرف گھر ہی نہیں بلکہ جنت کی چیزیں بھی تمہارے لیے بہت خوبصورت ہوں گی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ متحرہ سے کیا مراد ہے یعنی آپ اپنے پر سوال لکھ سکتے کہ ازواج متحرہ سے کیا مطلب ہے تو اس میں ایک تو سادہ سمانی یہی ہے کہ جنت میں انسان کو جو بیویاں ملیں گی یا بیویاں کو جو شوہر ملیں گے وہ دنیا کی تمام علائشوں سے پاک ہوں گے یعنی جسمانی گندگی نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوک نہیں ہوگا جسم سے ہوا خارج نہیں ہوگی فضلہ جسم سے نہیں نکلے گا اسی طرح حیث نفاث یہ نہیں ہوگا انسان کی ذاتی زندگی میں جو علائشیں ہیں وہ سب وہاں نہیں ہوں گی دنیا میں دیکھا گیا کہ بعض دفعہ صرف آپس میں اس لیے نہیں نفتی کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے کسی کی بیٹ سمیل کسی کی کوئی گندگی برداشت نہیں ہوتی اللہ تعالی وہاں ان تمام چیزوں سے پاک کر دے گا پھر اسی طرح متحرہ سے مراد ہے اخلاقی واقعی اس کی غیبت اور اس طرح کی چیزوں والی نہیں ہوں گی جنت کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے شہروں کے لیے خوشی کا سبب بنیں گی اپنے شہروں کے لیے ان کی آنکھوں کی چھنڈک بنیں گی اسی طرح ازواج متحرہ سے مراد کیا ہے کہ بعض دفعہ دنیا میں بیویاں نیک ہوتی ہیں شہر نیک نہیں ہوتے یا اس سے اپوزٹ بھی ہوتا ہے تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالی کیا کرے گا نیک بیویوں کو نیک شہر دے دے گا اللہ اکبر صرف کام ایک ہی کرنا ہے خواہشات کو مارنا نہیں شفٹ کرنا ہے جو چیز جہاں دل چاہے نا اس کو کھا کریں اللہ تعالی میں اس کو شفٹ کرتی ہوں اور آپ دیکھیں شفٹنگ بڑا آسان کام ہوتا ہے آپ کام کر رہے تھے آپ کا موڈ بدل گیا ہوگی تھا کل کر لوں گی اپنی عادت بنائیے کوئی چیز لینے کو دل چاہے اسباب نہیں ہیں یا وہ لینے کے بعد وقت نہیں رہے گا اتنا کہ پھر کچھ تیاری کرے تو کھا کرے اللہ یہ میں نے شفٹ کر دی اس کو بک کر لے ساتھ ہی ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کریں گے کیا میں نے جنت کی تیاری کر لی ہے کیا میں نے ایمان کے بعد عمل صالح کی کوششیں تیز کر دی ہیں کیا مجھے جنت کی قیمت کا اندازہ ہو گیا کیا میں اپنی دنیا کی تمناوں کو آخرت میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کیا میں سب کچھ اس دنیا میں پانا چاہتی ہوں یا اس دنیا کو ہلکا پھلکا رکھ کے اس جنت میں جانا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں رب نے کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرْرَتِ عَيُنْ جَسَام بِمَا كَانُوْ یا حَمَلُونَ تلاوت سنتے ہیں محبت کے ساتھ جنت کی رغبت رکھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتَمْ فِي الْجَنَّةِ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَانَا سُبْخَانَ رَبِّكَا رَبِّ لِزَّتِ يَمَّا يَسْفُونَ وَالسَّلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَنْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ لَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُهُ كل نفس دائقة الموت